روزگار آپ کو ہنر سے ملے گا اور تعلیم سے آپ انسان ملے گا یہ بہت بڑی بات ہے شادی اور پیسہ یہ دو فیکٹرز اگر آپ پتا دیتے ہیں تو بچیوں کے پاس اتنا ٹیلیٹ ہے اتنا ٹیلیٹ ہے نخواب کے اندر بھی بچیوں نے ایسا زبردست ڈیبیٹ کرے کہ میں حیران تھوں کہ یہ کیا لیول پر بچیوں تھے اتنا زیادہ پوچی اچھے تھے تو ایسا نہیں لگتا ہے وہ لوگ فیزیکل ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم ہم کچھ جاتے دی درشکو اروگیا جاگروتی میں آپ کا سواغت ہے آج ہم ایسا وشے پہ بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر مکدوم حرقی صاحب ہے مہم کا پروپیسر ودیا پردھان مہم ہے جو انہی سے بانے گئے آج جو مہلا کے اوپر اروگیا ہو یا ایجوکیشن ہو اسی کے اوپر ہم آج چرچہ کریں گے ان سے ایک دم جیسا ابھی ہم جو مہلا میں جو آنے والے دکتے ہیں جیسا پڑھائی میں ہو یا پھر ہیلتھ کی ہو یا پھر گھر میں فیملی میں ہو اسی کے اوپر ہم بانیں گے میڈم کافی آنمو ہے سر کا بھی کافی آنمو رہا ہے اسی سے ہم اس چرچہ پہ ہم بات کریں گے کیا مہلا کے ایجوکیشن پر سر سب سے پہلا آروگی جاؤگرتی میں اپنا ساؤگت ہے جیسا کہ آپ دیکھا ہے سر آپ کو جو بھی کالیج ہے اومنس سپیشل ہے میم آپ تبھی آروگی جاؤگت میں ساؤگت ہے میم آج جو سب سے پہلا سوال آپ سے رہے گا کہ مہلا میں ایجوکیشن پر پرمان کم ہے اس کا کیا کاران ہو سکتا ہے اس کے تو بہت زیادہ کاران پہلے تو ہم کو فیملی میں ہی ایبیدنس لگی اتنا جتنا چاہیے اتنا ایویرنس ابھی بھی فیملیز میں نہیں ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ پرش پردھان سانسکرودی تو یہ اس کے لیے مین ریزن ہے کہ اس وجہ سے ہی ہم جو ایجوکیشن میں ہو پولٹکس میں ہو اس میں جو کم پارٹسپیشن ہے یہ ایک وجہ تو ہے ہی ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں ان کو ایک اپورچنیٹی نہیں ملتی ہے ان تک کوئی چیزیں پہنچتی نہیں ہیں برابر تو یہ سب کا انتظام ہونا چاہیے تو ہی مجھے لگتا ہے کہ ایویرنس ہوگا اور بیسکلی پہلے تو فیملی سے ہی وہ ہونا چاہیے جسا میڈم بتایا کہ ابھی ایجوکیشن ابھی اومنز میں آپ کام کر رہے ہو ان کو کیا کیا دکتیں آتی ہیں ان کو بہت سارے دکتیں ہیں پہلے تو گھر سے نکلنا ہے پھر ان کو باہر آنے کے باڈ ان کو وہ سب انوارمنٹ ملنا چاہیے پڑھنے کا بہت سارے چیزیں ہیں جس وجہ سے ویڈیس نہیں آ سکتے ہیں اب ہمارا وومنز کالج ہے ہمارا ایک ہی کالج ایسا ہے کہ جہاں پر ایک دم فری انوارمنٹ ہے کوئی ایجوکیشن نہیں ہونے سے ہمارے پاس ان کو سب فیسلیٹیز ہیں ہمارے سب ٹیچرز ہمارے جو پرنسپل ہیں ہمیشہ یہ کوشش میں دیتے ہیں کہ ان کے لئے ہم نیا کیا کریں ہمارے پاس روز ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس وجہ سے بچوں کو یہ لگے کہ خلی یہاں پر روٹین فارمل ایجوکیشن ہی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر کلچرل ڈیولپمنٹ ان کا ایسٹھیٹک ڈیولپمنٹ بہت سارے پروگرمز جیسے ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے سوال ایسا ہے اب محلہ جب پڑھنے کی لئے آتی ہے ماتا پتا میں کافی ڈر رہتا ہے کہ بچی جو گھر سے باہر جائیں گے اور کالیج میں جانا ہے تو باہر کا محول جو ان کو ایکسپ نہیں ہوتا ہے اس کی بارے میں آپ کیا ہوئے ہیں دیکھئے میں تو سب سے پہلے یہ چیز کا خائل ہوں کہ یہ جو ڈر ہے یہ ڈر بہت حد تک کم سے کم اور اغباد جیسے شہر میں یہ نہیں رہنا چاہیے اور یہاں پر جو بچیاں آتی ہیں دو ہزار سے زیادہ لڑکیاں ہیں اس کالیج میں جتنی بھی بچیاں آتی ہیں تو یا تو آٹو ہے یا پیرنٹس ان کو لاکر چھوٹتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں دوسرا یہاں پر ہم نے جو ہے تو بہت ان کے سیفٹی کا خیال رکھا گیا ہے انٹری پوائنٹ پہ اور ایکزیٹ پوائنٹ پہ جو ہے تو ان کے پاس کارڈز دیئے گئے ہیں اور جب تک وہ کارڈ کا ٹائمنگ دیکھ کے ہی گارڈ ان کو چھوڑتا ہے اگر کوئی بچی کو جانا ہے باہر یا وہ نہیں آتی ہے تو ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے کہ امیجیٹلی وہ جو کنسرنٹ ٹیچرز ہیں جن کو بچیاں ڈیوائٹ کر گی دی گئی ہیں وہ ان کے پیرنٹس وغیرہ سے بات کرتے ہیں اور گھر جانا بھی کوئی بچی کو ہے وہ بھی ان کے پیرنٹس سے بات کرتی ہے جب تک کہ اس کا بھائی یا والد جو بھی نہ آئے اس وقت تک ہم بچی کو چھوڑتے نہیں ہیں تو بہت سیف ہے اور یہ ڈر جو ہے تو بہت بیجا ہے کیونکہ کالیج کے ٹائمنگ سے ایسے ہیں کہ کوئی رات میں سمجھئے آٹھوں بجے تک چل نہیں رہا ہے آپ دن سے ہی آتے ہیں اور دن سے ہی جاتے ہیں اور میں جو ہے تو بہت دعائیں دوں گا ڈاکٹر رفیق زکریہ صاحب اور میڈپ کو کہ انہوں نے آزاد کالیج دور ہوتا لڑکیوں کے لیے وہ سیٹی کے باہر کیسی جائیں گی اس لیے انہوں نے خاص طور پر ہارٹ آف دو سیٹی میں یہ نوکھنڈا پیلیس میں انہوں نے یہ کالیج شروع کیا جیسا بتایا کہ اومنز کالیج نوکھنڈا کالیج کافی پورانا ہے ابھی یہاں پہ لوگوں کا دیکھنے کا نظیر ہے ابھی چینج ہو رہا ہے یہاں سے کافی بڑی ڈاکٹرز ہو کے گئے ہیں لیکن آج مہیلا کو ماتا پیتا جو بھی بھیج رہے نہیں کچھ ہیلڈ کے پرابلمز آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سجیش کریں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے پیرنٹس کا فوکس صرف ان کی سادھی رہتا ہے جس دن بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا رنگ روح پھر وہ اچھی ہیلڈی ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں جو بچیوں کی تعلق سے ماں باپ کے ذہن میں رہتے ہیں وہ اسی بات کو لے کے رہتے ہیں کہ اس کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہونا تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ بچی بھی آپ کے لڑکے کی طرح ہی آپ کو پیدا ہوئی ہے تو اس کو جو ہے تو آپ وہ ایک کلی ہے بچی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ ہر کلی جو ہے اپنی صلاحیتیں اور اپنے کمال کو وہ ظاہر کرنے کے لئے بیتاب ہوتی ہے لیکن جو اس کو کھلاتا کون ہے وہ ماحول کھلاتا ہے جو صبح کی تھنڈی ہوا رہتی ہے جو شبنم رہتی ہے اس کو پھول بن کے اس کو پوری دنیا میں جو ہے تو خوشیاں اور رنگ پکرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں یہ یہ خدرت چاہتی ہے یہ اللہ چاہتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی فوکس پوائنٹ ہے کہ اس کو ایک لائیبیلیٹی سمجھ جاتا ہے بچی پیدا ہوئی کی ایسا لگتا ہے کہ یہ لائیبیلیٹی ہے دیکھئے میں بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کئی صدیوں کے بعد بھی آج بھی وہی پریمیٹیو سوچ ہے لوگوں کے ذہن میں لڑکی کی پیدائش کو لے کر زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے لیکن سوچ ابھی یہ گئی نہیں کہ اس کا رشتہ کیسا ہوگا شادی کا کیسا ہوگا وہ ایک ہی فوکس پوائنٹ پکڑ کے چلتے ہیں میرے پاس ایک بار ایک صاحب آئے تھے وہ کہے کہ سر وہ بچی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے گی تو اچھا رہے گا اس لیے کہ کل کو رشتے کے بعد اگر کچھ خدا نہ خاصتہ بلس این مائنس ہو گیا تو بچی اپنے پر میں نے کہا آپ اتنا نیگیٹیو کیوں سوچتے ہیں اپنی بچی کے بارے یعنی آپ پڑھا بھی رہے اس کو تو اس لیے پڑھا رہے کہ خدا نہ خاصتہ اس کا کچھ رشتہ آگے چل کے سکسسفل نہیں ہوا تو وہ بچی اپنے پیروں پر کھڑ رہے نہ ہمارے اوپر لائیبلیٹی نہیں بننا یعنی یہ کتنی نیگیٹیو سوچ ہے لڑکی کی پیدا اس کو لے کر تو جب تک یہ سوچ نہیں نکلے گی ماں باپ جو ہے تو بچیوں کو جو ہے تو وہ لیول سے نہیں پڑھائیں گے جس کو پڑھانا ہم نے یہاں پر لڑکیوں کو بلایا تھا صدف چودری جو آل انڈیا رینک میں ٹوئنٹی تھرڈ آئی ہے اس سال آئے اس کٹیگری میں اس لڑکی کو بلا کر ہم نے یہاں اس کی سپیچ رکھی ہے بچیاں بہت موٹیویٹ ہوئے اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے طرح سادی بچی تھی میرے بھی ہم دو بہنے تھے اور ہمارے والد وغیرہ ہم بینک میں کام کرتے لیکن میں نے محنت کی پاس ہو گئی آج وہ انیٹ فارنس سرویس میں جائے گی تو یہ موٹیویشن کا کام ہمارے پروفیسر ویدیہ پردان میڈم ہے وائس پرنسپل پوری ٹیم ہے سٹاف کی بہت ہی سکشم اور اچھا سٹاف ہے دن رات یہ کوشش میں لگے رہتے کہ بچیوں نے پڑھنا ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ بھئی آپ واقعی مجبور ہے تو اس کے بھی راستے نکالے جائیں گے فیس وغیرہ کے لیے ہر چیز میں جو ہے تو کالج مدد کرنے کے لیے تیار ہے ان کے ہیلتھ کا کیر لیتے ہیں کئی کیمپس اس سال لوگ ڈاؤن جیسے جیسے کھلتا گیا ویسے ویسے میڈم کے انڈر جو ہے تو یونیٹ کے تحت جو ہے نسس یونیٹ ہے ویمن سیل ہے یہ سب کے تحت ہم نے ان کی بچیوں کا چیک اپ ان کو ڈائیڈانس ان کو موٹیویشن یہ سب ہم وقتن وقتن کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ پیرنٹس کے ایسی سوچ ہو کہ جیسا میرا لڑکا ویسا میری لڑکی لڑکے کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ پیدا ہو گیا تو ایک لیابیلیٹی پیدا ہوگی اب اس کی شادی کا کیسا ہوں گا وہ پہلے دن سے خیال نہیں رہتا لڑکی کی تعلق سکیوں اس کو بھی آپ پڑھائیے اب شادی مخدر ہے وہ ہو کر رہے گی اور اچھے سے ہو کر رہے گی درشو کو ڈاکٹر مقدم پارک صاحب نے کافی اچھا ہمیں جان کر ہی دیئے ہے لڑکی اور لڑکے میں فرق نہ سمجھے اور اس کو اس کے پیرے پر کھڑ رہنے کے لیے بوجھ نہ سمجھے وہ خود برابر اپنا لائف سٹائل چوز کر سکتی ہے تو اس لیے اس نے کھلا چھوڑ دیا جائے میڈم سب سے پہلا ابھی جو بھی مہیلا ہو کے آپ جو منت خالص سمالتی ہے تو ابھی مہیلا میں جسا ایجوکشن کے ٹائم میں اور گھر میں ہیلتھ کی پرابلنس بہت کافی بڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کونسے کونسے پرابلنم ہو سکتے ہیں اس کے وجہ سے مہیلا ایجوکشن کو دور رہتی ہے ہیلتھ کے تو پرابلنس ہے ہی ہیں بچیوں کے اور بچیاں شرمیلی ہونے سے بہت لاسٹ پیج تک بھی وہ پیرنٹس کو بھی نہیں بتاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے اور پھر جب بتاتی ہے تو جب بہت دیر ہو چکے تو ہمارے جو کیمپس میں ہیں مکدوم سب نے ایسی پروگرامز رکھے ہیں جیسا ہم نے رکھا تھا باڈی ماس انڈیکس کا کیلکل کرنا تو سر کے سر نے ایسے گیس بلائے تھے کہ وہ لوگوں نے نیوٹریشن ورلڈ بل کے ایک انجیو ہے ہم نے ان کے ساتھ کولابریشن کیا تھا اور باڈی ماس انڈیکس پورے بچوں کا ہم نے خریب خریب دیرسو بچوں کا دیکھا تھا اور ہر ایک بچی کا جو وہ آرپوٹ نکل رہا تھا تو اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے وہ ویٹ کے حساب سے اس کا نیوٹریشن کیسا ہونا چاہیے اس کا ڈائیٹ کیسا ہونا چاہیے اور اس کا بائیلوجیکل ایج بھی ہم نے نکالا تھا اس میں تو اتنا فائدہ مند رہا وہ کہ جو بچی کا عمر ٹوئنٹی ون ہے اس کا بائیلوجیکل ایج تھرٹی فور نکلائے اور میکسیمم وہی ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انٹرنل آرگن سے اتنے زیادہ یوز ہوئے ہیں جبکہ ایج کم ہے مگر بائیلوجیکل ایج ان کے اور تقریبا بچوں پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کا بائیلوجیکل ایج بھی زیادہ تھا تو یہ سب ایسے ہوتا ہے کہ بہت بار بچی کھل کر پیرنٹس کو بھی نہیں بتا دی ہے یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ آپ نے یہ بولا تو کہیں بہت زیادہ سیریس ہے کہ جاندو آج نہیں کل دیکھیں گے کل نہیں تو ایسے بہت سارے کینسر کے بھی ہمارے پاس کیمس ہوئے ہیں اورل چیک اپ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے بلڈ گروپ چیکنگ بھی انیسس کے تھو وہاں پر کرائی ہے تو وقتی طور پہ جب 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 ہم کو موقع ملا ہم نے گرلز کو ایورنیس کے لیکچرز رکھے ہیں کہ گائنسٹرال سائیکل میں آپ نے کیسا ہیلتھ این ہائیجین مینٹین کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بہت سارے گائنکلوجیسٹ ہم نے کانا نیلی کر ناڈم خود آ کر یہاں پر انہوں نے گائنس دیا جو ڈین تھے اپنے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے تو ہم اتنے زیادہ بچوں کی لیے پروگرامز رکھتے ہیں ہمارے پاس ان کو ایک انجوے نے تو پورا آ کر ان کو کیسا بارڈی کا کیئر کرنا ہے آپ نے آپ کو کیسا فیزیکل خود چیک کرنا ہے جس سے آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کینسر ہے بریسٹ کینسر ہے آپ نے کیسا چیکپ کرنا ہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو پریکٹیکل ہی بھی بتایا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ ارلی سٹیج میں ہی ڈیٹیکٹ کر سکیں گے کہ یہ آپ کو کینسر ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہمارے کالیج میں ہم ریگولر لیتے ہی ہے اور ہمارے بچیاں بہت زیادہ بڑھ چڑکے اس میں پارڈ بھی لیتے ہیں ان کو جو پرابلم سے پر اونلی ہیلتھ نہیں تو بیوٹی کاسمیٹک یہ چیزوں پر بھی ہم دہان دیتے ہیں کیونکہ ایڈوکیشن جو ہے وہ اوبرال ڈیولپمنٹ آف پرسنیلی ہے تو اس کو بھی آپ نے ایسا فلوریش کرنا گلیمرس دیکھنا یہ بھی ہم نے بہت کوشش کی ہے تو ہم نے وومن سل جو ہے ہمارا انٹرنل کمپلین ڈریڈرس سل اس کو تحت ہم نے کاسمیٹک بیوٹی ہر بل بیوٹی کی آپ نے کون سی پروڈکٹس کرنا چاہیے ہیر لاؤس کیلئے کیا کرنا چاہیے سٹین فیرنس کیلئے تو ایسا ہم ہر ایک ویکلی ہمارے پاس یہ سب سلسلہ شروع رہتا ہے اور گیسٹ تو ہمارے پاس اتنے امنینت ہوتے مقدم سر خاص طور سے دھیان دیتے ہے کہ بچوں کو معمنا ہے تو ہم لوگوں نے بہت بار یہاں پر پیڈز بغیرہ جو ہے اس کا بھی ڈسٹیویشن کرتے ہیں بچیا خود ہو کے ہم لوگوں نے رسول پورا ایڈوب کیا ہے بہت سارے بچیا مہا پر جا کے ہم نے کوویڈ میں ماس ڈسٹیویشن صاحب کو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا انیشیل ہمیشہ بولتے رہتا ہے کہ مادم یہ پروگرام لینا ہمارے بہت سارے انجیوز سے ٹائی اپ ہے ہمارا وہ لوگ آ کر یہاں پر ہم نے پیرنٹ ایورنس کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں پر میزل اور سارے بچوں کو ہم بار بار بھلا کے ایورنس کرتے میڈم کافی اچھا ہم نے مالکدرشن کیا ہے میں ہم ایسا بتائی کہ ایز اومان مہیلا جو بچیا ہے پیر انکے پیرنٹ ہیں تو انکا جو ڈر ہے ہیلتھ کے بارے جو سب سے بڑا ڈر پتا رہا ہوں ہیلتھ کی بارے میں جسا ان کو پرولم بھی آئے تو ان کو مالکدرشن کریے کہ پرولم بھی آتا اس کو نہ رڑتے اس کو سامنا کرنا چھئے اس کے بارے ہم نے بہت بار کانسلی کرتے بچوں سے ہم ہمارا پورا سٹاف ومن سٹاف ہمارا ماکسیمم ہے تو ہم لوگ بچے جب پورا ہم بلکل یہ کوشش کرتے ہمارے بہت کلوز رہے ان کے جو بھی پرولم سے وہ ہم سے ڈسکس کرے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے بچے آکر ہم کو بولتے ہے ہم پیرنس کو ممی کو بلا کے آپ کے ممی کو لے گر آؤ آؤ لاث ٹیر ایک میری سٹوینٹ تھی تو انکہ ہے تو انکہ ڈیڈی کا تھا کہ انکہ شادی ہی کروانا ہے جب کی وہ بچی اس کو 85% مارس دیں سر نے اور ہم نے کانسل کرنے کے بار یہ ہوا کہ ان کے پیرنس نے پرمیشن دے دی اور انہوں نے امیسی کر لیا تو ایسے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پیرنٹ سے انٹریکشن کرتے ہے کہ ابھی شادی تو کرنا ہی ہے پھر یہ کرے تو کیا ہے بہت بار شادی ہونے کے بات بھی گرز پڑھائی کنٹیلیو کرتے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہماری پرنس 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 ابھی آن لائن بھی چالو ہے تو ہم روز بچوں کے کونٹاٹ لیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ فیزیکل ہمارے سامنے نہیں تو ہم ان کو جانتے نہیں دیکھا درشو کو امینا میم نے کافی اپچھا ہمیں گائیڈ لینڈ بھی دیا ہے اور بچیوں کو بتایا کہ کچھ بھی ہیلتھ کے پرابلم ہو تو ہم سے چرچہ کرے تو اس پہ سولویشن نکلتا ہے اس پہ ہم چرچہ کر کے ہم وہ سول کر سکتے نہ کی اس کو دبا کے اگلے سٹیج کیلئے جانا چھئے سر آپ سے ایک سوال یہ ہے سر پیرنٹس میں فیز جیسے آپ نے بتائے کہ فیز کیلئے لوگوں ہوتے لیکن اگر جتنا یہاں پہ ڈیولیپمنٹ بھی کیا ہے اور آپ ہمیشہ ہر سماج میں آپ کا نام ہے آپ اچھے ریلیشن بھی رکھتے ہو تو آج پیرنٹس کو ایک میسیج دیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ پڑھنا چاہیے اور ان کے جو کہ اگر اچھے اس میں گئی تو اس کا اگلا کریئر کیسے ہو سکتے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہم تو لڑکیوں کو یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو کہ پیسہ کوئی وجہ نہیں بننا چاہیے اٹ لیسٹ آپ نے انڈیا میں ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے فور ٹھیک ہے لیکن انڈیا میں اتنے سکولرشپ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی کئی سکولرشپ ہے ہم کالیج میں یہاں ہمارا سپیشل سل ہے جو بچیوں کو پورا گائیڈ کر کے ان کے پورے فارمز بھر کے ساری چیزیں ہم یہاں سے کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بچی جو ڈیزرونگ بچی ہے اس کو سکولرشپ مل جو بچیوں کو ایسا نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی وہ فائننشل پرابلم میں رہتے ہیں تو پرنسپل اور سٹاف مل کے وہ بچیوں کی فائننشل مدد کر دیتے ہیں سب ہم لوگ سب مل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچی جو پڑھنا چاہ رہی ہے وہ اس لیے نہ جائے کہ اس کو فیس کا پرابلم ہے یہ پرابلم کوئی پرابلم ہی نہیں دوسرا جیسا ہم کھانا کھاتے اور ہم رہتے ہیں جیسا ہماری ایج بڑھتی ہے تو شادی کوئی اتنا بہت بڑا ایشو نہیں شادی کے پہلے شادی کے بعد کوئی سوچنا نہیں چاہیے اگر آپ بچی کی شادی جو ہے تو اگر مناسب رشتہ ہے اور آپ کرا بھی دیتے ہیں تو ایسے میں کئی بچیاں بتاؤں گا جنہوں نے میریج کے بعد بہت اچھا پرفارمانس دی ہو تو شادی کوئی ارچن نہیں ہے آپ کے ایڈوکیشن کوالیفیکشن کیلئے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ماں بچی کو نہیں پڑھانا چاہتے لیکن جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بہت کھلے ذہن کا لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچی تو پڑھے گی تو دیکھئے ایڈوکیشن جو ہے نوکریوں کے لیے ضروری نہیں لیکن ایڈوکیشن آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بہت سی کیونکہ روزگار آپ کو ہنر سے ملے گا اور تعلیم سے آپ انسان بنیں یہ بہت بڑی بات ہے اور دیکھئے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ شادی اور پیسہ یہ دو فیکٹرز اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو بچیوں کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ بیڑ کے ملیا کالیج میں ایک کامپیٹیشن رکھا تھا درلکشت سواتنترہ سینانی کے اوپر تو وہ درلکشت سواتنترہ سینانی کے اوپر مجھے فون آیا ہم نے فارم بھرے بچیوں کی تو ان کے پاس جو ہے تو پرائز تھے تو فرس سیکنڈ تھرڈ اور کانسولیشن پورے یہ سارے کے سات آٹ پرائز ایک ہی کالیج کی بچیوں نے لے کر آگئی تو وہ بچی جن کے گھر ایک دم ٹین کے ہے نخواب کے اندر بھی بچیوں نے ایسا زبردست ڈیبیٹ کرے کہ میں خود حیران تھا کہ کیا لیول پر بچیاں بات کر اتنا زیادہ پوٹیچن اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں تعلیم سے روکنے کی تین ہی وجوہ تھے نمبر ایک ہے کہ پیسہ نمبر دو ہے کہ پردہ اور نمبر تین ہے کہ اس کی شادی جلدی سے کر بچی کو تعلیم سے رکھانے کے لئے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لیڈی سٹاف ہی بچیوں کے ہمارے جتنے بھی واتس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں تو وہ لیڈی ٹیچرز کے ہی واتس اپ گروپ بنے ہیں جو بچیوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ہم جینڈ سٹیچرز کو ہوں وہ پروگرام میں ہمارا کوئی جینڈ سٹیچر نہیں جاتا کوئی نان ٹیچن نہیں جاتا پورا میڈم ہنڈرڈ پرشن مومنز کا پروگرام لیتے بلکل یعنی کبھی ایسا یہاں پر پردے میں اور اس میں کوئی یہاں پر چیز میں کمی بیشی ٹولیریٹ نہیں کی جاتی اتنی سیف ہے بچے اور دوسرا پیسے کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ انتظام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے تیسری بات اس کی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ مناسب لڑکا آتا ہے آپ کی فیلنگ اچھی ہے آپ کروائیے لیکن شادی کے لیے کرنا کوئی چیز کس سال میں کیجئے جو عمر میں آپ کرنا ہے آپ کیجئے لیکن ایڈوکیشن مت ترمینت کیجئے اس کو جوڑیے مت ایڈوکیشن سے کئی بچیاں ایسے ہیں شادی ہونے کے بات بھی دوسرے گاؤں پر بھی ہے پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ سر ہم یہاں ایڈمیشن میڈم یہ لوگ سب بھی بہت پوزیٹیو ہیں کہ لڑکیوں کے لئے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آئنے والے سالوں میں یہاں ایسے کورسز آئیں گے جو بچیوں کو بہت زیادہ ہونر سکھائیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے پاس ابھی اس کے بچیوں نے فائدہ اٹھایا نیوز پیپر بیکس چرنجیو پرساد کمیشنر تھے پولیس انہوں بھی ہمارے ٹائ اپ میں تھے انہوں خاص اپنے ٹیم بھی جاتے تھے جو یہاں آکے ٹریننگ دے بچوں کو لیڈی پولیز آتی تھی ہم نے یہ خیال رکھے کہ لڑکیوں سائنٹیسٹ اور بڑے بڑے لٹری فگر سی سب آتے ہیں بچیوں کو مشاید شائری کر رہی ہیں بچیاں اتنی اچھی لکھ رہی ہیں بچیاں اتنی اچھی اور ہمارے پاس پانچ ریسرس سینٹر ہیں باٹنی میں ہے زوالوجی میں ہے اور کیمیسٹری میں ہے انگلیش میں اور اردو اور میں سمجھ ہم لوگ آخری ہمارے سانس سکھ ہم یہ سوچیں گے کہ ان اداروں کے لئے ہم کیا اور بہتر کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اور میڈم زکریہ کی جو ایک امید تھی اور جس مقصد سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی میں سمجھ زرور اچھی ہوگا اور بچوں کا کانٹریبیوشن بھی رہتا ہے یہ سب لٹک رہے جھاڑوں پر سب بچیوں نے لائے سب بچیوں کانٹریبیوشن تو بہت زیادہ انوال بچے اور even کرونا کے پیریڈ میں جب لوگ ڈاؤن تھا پچھلے سمجھ پھول پورے ٹیچرز کانٹیکٹ میں تھے اور یہاں پر کلیکشن کر کے جو ضرورت مند گھرانے تھے ان کی گھروں تک کٹس بھی پہنچائے گئے اور ہم نے یہ دیکھے کہ کوئی بچی جو ہے دیپریشن میں نہیں جانا اپنی یہ گھر میں رہنے کی وزے سے اور کوئی بچی جو ہے تو وہ شکار نہیں ہونا سارے ٹیچرز نے گارڈین ٹیچرز کنٹینیوز سوکی ٹچ میں رہتا ہوں میرے تک ایسا انڈریکٹ میسیج آئی درشا دیکھا ہے ڈاکٹر بگدو فالگی صاحب وینا میڈم نے کافی اچھا مجھے مجھے مارگ درشن بھی کیا ہے جو اپنے جو پوائنٹ دردر جس کے واجہ سے ہم بچوں کو روک رہے دو تین سر نے بتا ہے تو ہمارے درشکوں سے ایک ہمارے بچوں کو پڑھنے دیجئے گا جو بھی لائف سیٹ کرنا ہے اس کے حساب سے کرنے دیجئے گا جہاں آپ کو غلط لگتا ہے پیرنٹ سا کہ آپ بتا سکتے ہیں کمیونیٹی کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں انسانوں کے لیے تو انہوں نے بہت اچھے دو فیلڈ چنے ہیں ایک جو ہے تو عروگیا جاگروتی ہے اور دوسرا جو ہے تو گیان جاگروتی ہے یہ دونوں میں یہ پیپر ان کی میکزین ان کا چینل یہ سب یہی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے ہم کیا اچھا سماج پیدا کر سکتے ہیں تو میں افسر صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ہم ان کے لیے شب کام نائے دیتے ہیں کہ وہ ان کی سونج میں اور ترقی ہو اور ہم سب مل کر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اور اچھی طریقے سب کو ایویر کرے مہم آپ دو شب بتائی آپ نے جو ایویرنیس کا پروگرام چاہلی کیا ہے تو آئی کانگرائچولیٹ یو یہ بہت بڑا کام ہے بہت دن تک چلنے والا بہت لانگ لاسٹنگ کام ہے مگر اگر اگر ایویرنیس بچیوں پہ بشواس بتانا ہے اور اگر بڑا تین کیو